کبھی میں کبھی تم ڈرامے کی اگلے قسمیں آپ دیکھیں گے کہ عدیل نے تو خد ختم کر دی اتنا زلیل ہونے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا گھر جا کر کیسے اپنی ماں کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ میں مصطفیٰ کو پیسے دے کر آیا ہوں اور پورے حق سے اس نے پیسے مجھ سے لیا یہ کہہ کر کہ اس کا اس گھر پر پورا حصہ ہے تاکہ اس کی ماں مصطفیٰ سے بدگمان ہو جائے کہ اس نے پیسے کے لیے سب کچھ کیا وہیں مصطفیٰ دن رات ایک کر کے جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اور اسے پوری امید تھی کہ اسے پوری کامیابی ملے گی اس لیے تو اپنی لائف میں بہت خوش تھا شرجینہ کے ساتھ اس کے لیے رنگ بھی لے کر آتا ہے گولڈ کی اسے تحفہ دیتا ہے شرجینہ خوش کیا ضرورت تھی تمہیں یہ فضول خرچی کرنے کی لیکن بہت پیاری ہے اب مصطفیٰ کو یقین تھا کہ اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کافی حد تک سیٹل ہو جائے گا اور شرجینہ کو اسے بہتر جگہ پر لے جائے گا لیکن اس کی زندگی میں توفان تب آئے گا جب جوزف آن لائن بیٹھ کر مصطفیٰ کو اس کی تمام محنت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور اسے نوکری سے نکال دیتا ہے اصل میں تو مصطفیٰ کا استعمال کیا ان لوگوں نے اس سے گیم بنوالی اور پھر اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کیا اب نہ مصطفیٰ ان لوگوں کو پکڑ سکتا ہے جا کرو نہ ہی کچھ کر سکتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا مصطفیٰ کا غصے سے برا حال شرجینہ اسے سنبھالنے کی سمجھانے کی کوشش کرتی رہی لیکن مصطفیٰ تو کسی کابو میں نہیں آ رہا بس نہیں چل رہا کہ دنیا کو آگ لگا دے اس کی اتنی بری حالت پر شرجینہ گھبرا جاتی ہے ایسے میں شرجینہ کو اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے وامٹنگ آتی ہے تو وہ واش روم کی طرف بھاگتی ہے ایسے میں مصطفیٰ گھر چھوڑ کر نکل جاتا ہے شرجینہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے اسے روکنے کے لیے اسے آوازیں دیتی ہے لیکن مصطفیٰ تو غصے میں بائیک لے کر نکل جاتا ہے سڑکوں کی خاکچان نے یہاں پر شرجینہ پریشان مصطفیٰ رات گئے گھر واپس آتا ہے تو شرجینہ اس پر چلاتی ہے یہ کیا حرکت کی تم نے اس طرح کوئی جاتا ہے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا حالات پہلے بھی ٹھیک ہو گئے تھے اب بھی ہو جائیں گے تم پھر سے کوشش کرو لیکن مصطفیٰ کو تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی اپنے ساتھ شرجینہ کو بھی تاریکی میں ڈبو دے گا اور یہی بات اسے پریشان کر رہی ہے میں نے ویسے بھی تمہیں کون سی آیاشیوں میں رکھا ہوا تھا امہ اببہ نا بلکل صحیح کہتے تھے میں لوزر ہوں اب شرجینہ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ مصطفیٰ کو کس طرح انڈل کرے کس طرح اسے سمیٹے وہ تو خوش تھی کہ مصطفیٰ کام کر رہا ہے اسے امید تھی کہ آخر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اندازہ ہی نہیں تھا کہ حالات ٹھیک ہونے کی بجائے اس طرح اور بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے نظر لگ گئی ان دونوں کی محبت اور خوشیوں کو عدیل کی اوپر سے اس کی اپنی طبیعت خراب وہ اپنی ماں کو اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے اور یہ سن کر اس کے والد کہتے ہیں کہ شرجینہ کو اس حالت میں میں وہاں نہیں چھوڑ سکتا اب اسے زیادہ کیئر کی ضرورت ہے میں اسے یہاں لے کر آوں گا ان لوگوں کو ابھی تو یہ بات پتا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کی جوب بھی ختم ہو چکی ہے اب اتنے مشکل حالات میں اس کے پاس دوسرا کوئی اپشن نہیں بچتا کہ وہ غلط طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دے آن لائن فراڈ شروع کر دے شرجینہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے جس پر مصطفیٰ کہتا ہے تم سمجھ نہیں رہی میری نوکری چلی گئی گھر چلانے کے لیے پیسے تک نہیں میرے پاس شرجینہ اسے پیار سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ تم دکھی ہو لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم ان حالات میں ہار مان کر کوئی غلط فیصلہ کرو کوئی غلط قدم اٹھاؤ